اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ایک پوسٹ بھیجی جس میں ایک شیخ محترم جو ہے تقریباً میرے خیال تغنیتو طالبین کو پڑھتے ہوئے بتا رہے ہیں اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بیداتی سے محبت رکھے تو ایسے مومن کے عامال کو خبول نہیں کیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیداتی سے نفرت رکھنا چاہیے بغض رکھنا چاہیے جبکہ اسلام نے بغض اور نفرت سے منع کیا گیا ہے یہ کس نے کہا ہے کہ بغض اور نفرت سے براعت من اللہ ورسول اللہ لنجوم الحج الأکبر الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایک نہیں قرآن اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کسی سے نفرت رکھنا یہ دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے من احب فی اللہ وابغض فی اللہ وائعطا للہ ومنع لیلہ فقدس نکمل الیمان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے نفرت کی اللہ ہی تعالیٰ کے لیے جو کچھ دیا دیا حضرت عبدالعی بن عباس کی حدیث ہے اللہ ہی کے لیے کسی سے منع کیا گویا کہ اس نے اپنی ایمان کو کامل کر لیا لیکن دل سے کسی کے بارے میں اس کے اس عامل کی وجہ سے بغض اور نفرت رکھنا اور چیز ہے اور اس کو ظاہر میں اس سے معاملات کرنا اور چیز ہے اور چیز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا نکتہ وہ یہ ہے کہ کافر سے دل سے نفرت کرو اور ظاہری چیزوں سے ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو ہم اس سے اس لئے نہیں نفرت کر رہے ہیں کہ وہ فلا آدمی ہے عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے سلیمان یا سلمان ہے نہیں اس لئے نفرت کر رہے ہیں اس کا جو عمل ہے اس کے عمل سے ہمیں نفرت ہے اس کے عمل سے نفرت ہے تو بدعاتی سے تعلق رکھنا ان کے اس عمل کو بہتر سمجھنا اور ان کے اس عمل کو سراہنا یہ چیز قطعا جائد نہیں ہے دین اسلام کی جو روح ولا اور برا معالات اور معادات ہے اس کے خلاف ہے خیلق شخص صاحب یہ تو الگ چیز ہے کہ بہت ہے نہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو برائی سمجھیں گے لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رشتدار ہیں بہت خاص رشتدار ہیں لیکن بدعاتی ہیں تو ان سے ہماری محبت کیسی رہے گی بھائی رشتے کی وجہ سے ان سے محبت ہے اور ان کی برائی کی وجہ سے ان سے نفرت ہے ان کی برائی کی وجہ سے ان سے نفرت ہے دیکھئے ان سے ملنا کرنا جائز بھائی غدود شرعہ میں رہ کر کے اگر ہمارے ملنے سے ان کے بدعات کو تقویت نہیں پہنچ رہی ہے ان کی بدعات کو شہ نہیں مل رہی ہے تو دنیاوی لحاظ سے ہم ان سے ملیں گے لیکن ہمارے ملنے سے ان کی بدعات کو شہ پہنچ رہی ہے تقویت پہنچ رہی ہے تو ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوگا اس کی مثال لے لیجئے کہ آپ کا بچہ ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کے بچے کو محفوظ رکھے اللہ نہ کرے کہ وہ چور نکل گیا ڈاکو نکل گیا ہے نا تو چونکہ آپ کا بچہ ہے بچے کی حضرت سے آپ محبت کر رہے ہیں لیکن اس کے چوری اور ڈاکا اس سے آپ کیا ہے نفرت برات کا ادھار بھی کر رہے ہیں ہے گا نہیں ہے تو دونوں حیثیتیں الگ الگ ہیں تو ہمارے رشتے دار ہیں ہمارے دوست ہیں یہ سافرت تو ہو گئی ہے تو بات سمجھ میں آگئی لیکن اب ان کو دعوت دینا ان کو بلانا کھلانا ہی یہی تو وہاں پر مسلحت دیکھی جائے گی مسلحت اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو دنیاوی لحاظ سے ہمارے رشتے دار ہیں رشتے کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے دنیاوی رشتے جو ہیں ہے گا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں منع کرتا ہے جو تمہیں اپنے تمہارے گھروں سے نکالے نہیں اور تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا کس نے نہیں منعا ان تبرروہم ان کے ساتھ تم بر اور نیکی کرو خیر کرو تخصتو الہم ان کے ساتھ احسان سے عدل سے پیش آؤ تو یہ دیکھی جائے گی مسلحت اور مفسدہ کیا ہے اگر ان کے ساتھ دیادہ اٹھنے بیٹھنے سے دیکھنا ہے ہمارے بچوں کو خود اخلاق یا برائی طرف جا رہے ہیں ظاہر بات ہم ان سے قتل تعلق کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ معاملات کیا ہیں عادی ہیں وہ اپنے راستے پر ہیں ہم اپنے راستے پر ہیں ہمارا فرد بنتا ہے ہم رہ رہے کر کے ان کو سمجھاتے اور کہتے بھی ہیں تو کوئی حرث کی بات نہیں ہے ان کے یہاں جانا اور ان کی دعوت کو قبول کرنا یعنی ان کے پاس جا بھی سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے سے ان کے اوپر اثر ہو اور ہم جو کہیں ہماری بات کو سنے بھی بسا اوقات دیکھیں اس میں غلطی کیا ہوتی ہے لوگ صرف تن جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات جو بات سنا وہ بھی نہیں سنے گا مگر یہ تو نارمل دعوت میں جا سکتے ہیں لیکن کوئی بدعاتی کام کی دعوت ہو جائے تو نہیں جائے گا ظاہر بات ہے بدعات پر ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز وارس اپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ